خبر اس وقت جی ایم سی جمہو سے سامنے آ رہی ہے جہاں پر جمہو میڈیکل کالے سے یہ بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ امراض قلب کا شعبہ جو ہے وہ بری طرح سے متاثر ہو رہا ہے یعنی ہارٹ سیکشن جو دپارٹمنٹ آف ہارٹ کا ہے وہ بری طرح سے متاثر ہو رہا ہے کیونکہ گورنمنٹ میڈیکل کالے جمہو سے جو خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جی ایم سی جمہو جو ہے یا سپر سپیشلیٹی ہسپتال جمہو جو ہے وہاں پر ایکو میشین آ آؤٹ آف آرڈر ہے یعنی خراب ہوئی ہے اور پیشنٹوں کو کافی مشکلوں سے دو چار ہونا پڑ رہا ہے اور اب سیدھی سی بات ہے جسے یہ ایکو ٹیسٹ کروانا ہو اسے براہ راست پرائیوٹ دکان کے پاس جانا پڑتا ہے اور وہاں سے وہ یہ ٹیسٹ کر کے لا رہا ہے اور انتظامیہ کے بیچ نوٹا نوٹی کا سلسلہ چل رہا ہے پچھلے کئی مہینوں سے میشین ڈیفنگ ہے خراب ہے اور جب آپ اس میشین کا توازن کشمیر سے کریں گے تو یہ آؤٹ ڈیٹڈ میشین مانی جا رہی ہے یہی وجہ کہ انجینئروں نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں یہاں جی ایم سی جمہو کے حوالے سے دو بڑی خبریں ہیں ایک تو بری خبر بھی ہیں اور اچھی خبر لیکن بری خبر یہ ہے کہ جو ایکو کارڈیوگرافی سیکشن ہے جی ایم سی میڈیکل کالیج اسپتال جمہو کے اندر وہ ڈیفنگ ہے جس کی وجہ سے مریضوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جو امراضی کالب میں مریض وہاں پر آ رہے ہیں انہیں مشکلات کا سامنا کرنا انہیں بتایا جاتا ہے کہ یہ میشین خراب پڑی ہے ڈیفنگ پڑی ہے کئی ہفتوں سے یہ ڈیفنگ ہوئی ہیں جس کی وجہ سے انہیں پریویٹ کلینکو میں جانا پڑتا ہے جو مریض آئے ہیں انہیں مشکلات اب جو ہیں گریب لوگ ہیں گریب عوام ہیں وہاں پر جاتے ہیں تو وہ نیجی کلینکو کا روح انہیں موٹی موٹی رقم وہاں پر دینی پڑتے ہیں جس کی وجہ سے بھی انہیں مشکلات پیش آ رہے ہیں اب یہ پہلا موقع نہیں ہے جب جمہو کے اندر ایکو میشین خراب ہوئی ہو بلکہ اعداد شمار اور سرکاری ذراعہ جو تصدیق کے ساتھ ہمیں خبر بتا رہے ہیں ذراعہ وہ یہ ہے کہ پچھلے کئی سالوں کے دوران ایکو میشین جو ہے وہ خراب ہوئی ہے کئی بار یہ خراب ہوئی ہے اور کئی بار سے ریپیئر بھی کیا گیا ہے لیکن اس بار انجینئروں نے ہاتھ کھڑے کر دی ہے اور کہا ہے کہ اس بار یہ ٹھیک نہیں ہو سکتی ہے یہی وجہ ہے کہ سرکاری انتظامیاں اور جی ایم سی انتظامیاں کے بیش نوٹا نوٹی کا سلسلہ چل رہا ہے میشین کب نہیں آئے گی کب ٹھیک ہوگی اس بارے میں کچھ بھی اطلاق کسی کے پاس بھی نہیں ہے